بسم اللہ الرحمن الرحیم question number 7 ہے question number 7 میں سب سے پہلے ہم اس کا derivative لیتے ہیں first derivative لیتے ہیں f dash of x is equal to sine کا derivative cause of x ہوتا ہے اور cause x کو یعنی کہ product rule لگاتے ہیں cause x cause square x کو as it is لکھ لیتے ہیں پھر plus لکھتے ہیں cause square یعنی کہ sine x کو as it is لکھ لیتے ہیں اور cause square x کا derivative لیتے ہیں 2 شروع میں آجے گا cause کی power 2 ہے تو ایک power کم ہو جائے گی پھر cause کا derivative جب لیں گے تو وہ minus sine x ہوتا ہے minus sine of x ٹھیک ہے تو شروع میں کیا ہو جائے گا cause cube x cause cube of x ہو جائے گا minus شروع میں آجے گا minus plus minus ہو جاتا ہے نا تو یہ ہو جائے گا 2 sine square x اور 7 میں cause of x ہو جائے گا اب یہاں سے دیکھیں دونوں میں cause کامل آرہا ہے تو cause x کو کامل لیتے ہیں cause of x into cause square x minus 2 sine sine square x ہو جائے گا اب اس کو sine میں چینج کر دیتے ہیں یہ بھی sine والا یہ بھی sine میں ہوئی cause باہر والے cause x کو ایسے رینے دیتے ہیں cause square x ہمیں بتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے one minus two sine square x کے برابر ہوتا ہے minus two sine square x یہ لکھ دیں گے cause of x اور one minus one minus یہ two کو sine square x ہیں سوری یہ two نہیں ہے بلکہ حالی cause square x minus sine square x one minus sine square x کے برابر ہوتا ہے تو یہ کتنے ہو جائیں گے یہ one sine square x ہے یہ two sine square تو کتنے ہو جائیں گے three sine square x ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے نہیں کہ cause square آپ نے fse میں پڑا ہوگا کہ one minus sine square x کے برابر ہوتا ہے اگر اس سے بھی نہیں سمجھا رہی تو ہمیں پتا ہے sine square x plus cause square x یہ کس کے برابر ہوتا ہے one کے برابر ہوتا ہے تو ان دونوں کو جسم کو مرضی ادھر لے جائیں تو وہ one minus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلبہ cause square ادھر ہی رہنے دیتے ہیں sine کو ادھر لے جاتے ہیں تو one minus sine square x ہو جاتا ہے تو یہ ہو جائے گا f dash of x ابھی ہم second derivative نہیں لیتے پہلے ہی ہم critical points نکال لیتے ہیں ہم لکھیں گے four critical points critical points four ct points بھی لکھ سکتے ہیں critical points بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم f dash of x کو ہم zero کا equal put کریں گے یعنی کہ cause of x into یہ والا one minus three sine square x اس کو zero کا equal put کریں گے cause of x بھی یہ zero ہے اور one minus three sine square x یہ بھی is equal to zero ہے cause x x equal to zero ہونے کا کیا مطلب ہے کہ x کس کے برابر ہونا چاہیے plus minus pi by two کے برابر ہونا چاہیے یعنی کہ پہلے میں نے پہلے یا دوسرے کوسٹن میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر cause zero ہوتا ہے اور یہاں پر بھی cause zero ہوتا ہے یعنی کہ clockwise لیں گے تو basic angle pi by two بنتا ہے anti clockwise لیں گے تو basic angle minus pi by two بنتا ہے تو ان دونوں پہ cause کی value کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ادھر کیا ہو جائے گا یہ sine square x is equal to one by three ہو جائے گا جس کو simplify کرنے سے تو sine x کس کے برابر ہو جائے گا sine x is equal to plus minus one by under root three ہو جائے گا اب ہمارے پاس یہ چار چیزیں آ چکی ہیں ایک یہ والا حصہ اور ایک یہ والا حصہ اب ہم secondary derivative find کرتے ہیں secondary derivative یہاں سے ہم معلوم کرتے ہیں تو f double dash of x is equal to یہاں سے ہم product rule لگائیں گے یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ یہ دونوں الارگ function ہے تو ان کا ہم جو ہے وہ second derivative لیتے ہیں function کا again derivative لیتے ہیں cause x as it is cause of x as it is لکھ لیتے ہیں one کا derivative zero ہو جائے گا zero minus six sine x یعنی two شروع میں ہو جائے گا three two six ہو جائیں گے six sine of x ہو جائے گا اور sine کی power two تھی ایک کم ہو جائے گی one ہو جائے گی sine x کا derivative cause x ہوتا ہے تو product rule لگائیں گے تو پلاس آجے گا درمیان میں پلاس لکھیں گے اب اس function کو as it is لکھ دیں گے bracket ساری کو تو اس کے اندر ہم نے put کرنا ہے پہلے یعنی کہ یہ ہمارے پاس آگیا ہے second derivative تو اس کو میں پھر ترطیب سے لکھ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا آیا ہے minus minus six sine of x اور cause square x آیا ہے ٹھیک ہے یہ آیا ہے ہمارے پاس minus sine of x into one minus three sine square x یہ ہمارے پاس یہ آگیا جی second derivative ٹھیک ہے function کا تو اب اس کو ہم چلیں one کا نام دے دیتے ہیں اب ہم لکھیں گے when کیونکہ ہم نے ان پوئنٹس پہ چیک کرنا ہے کہ کس پہ ریلیٹی میکسیم ہے تو ہم لکھیں گے when when x is equal to plus pi by 2 رکھیں گے تو f ڈیش کے اندر f ڈیش کے اندر ہم لکھیں گے plus pi by 2 is equal to minus six sine pi by 2 یہ حصہ 0 ہو جائے گا کیونکہ pi by 2 0 ہوتا ہے تو یہ حصہ 0 ہو جائے گا minus sine pi by 2 1 ہوتا ہے تو 1 لکھ دیں گے 1 minus 3 sine pi by 2 1 ہوتا ہے تو 1 کا سکیر وہ بھی 1 ہوتا ہے تو 1 minus 3 ہو جائے گا ادھر آئے گا minus 1 minus 2 آئے گا minus 2 minus 1 سے multiple ہوکے plus 2 ہو جائے گا یعنی greater than 0 آئے گا اس کا مطلب ہے اس پہ value positive آئی ہے تو یہ relative minimum ہوگا اس کا result میں کس طرح لکھوں گا اس x والے کا یعنی plus والے کا 10 f of x has relative minimum at x is equal to plus pi by 2 یا حالی by by 2 بھی لکھ سکتے ہیں تو اس پہ بھی minus pi by 2 رکھتے ہیں تو minus باہر آجائے گا minus جب باہر آجائے گا تو یہ plus ہو جائے گا تو یہ کیا رہے جائے گا یعنی minus 1 آئے گا تو minus minus plus ہو جائے گا 1 minus کیونکہ یہ sign سکیر ہے تو اندر plus ہو minus ہو یہ پلاس ہی آئے گا تو minus 3 ہی رہے گا باہر ادھر آئے گا minus 2 تو minus 2 کو 1 سے multiple لے کریں minus 2 آئے گا یہ چھوٹا ہے 0 سے اگر یہ چھوٹا ہے 0 سے تو یہ maximum ہو جائے گا relative maximum ہو جائے گا ٹھیک ہے 10 f x has relative maximum at x is equal to minus pi by 2 اب باری آتی ہے یہ sign والے ہم نے نکال لے تھے یہ sign والے ٹھیک ہے اب ہم غور سے دیکھتے ہیں اس کو compare کرتے ہے یہ second derivative cause square کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو مہشہ plus ہی رہے گا تو cause والا مہشہ plus ہی آئے گا تو sign کا مسئلہ اگر sign negative ہو تو یہ حصہ پلاس ہو جائے گا شارٹ کر لیتے ہم calculator کے اندر پوٹ کر لیتے ہیں ہم calculator اٹھاتے ہیں اس کے اندر ویلیوز ڈال دیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں positive ہاتا ہے یا negative ہاتا ہے تو میں لکھتا ہوں یہ sign پہلے positive لکھتا ہوں ان کے one one divided by under root three under root three یہ میں answer کے طور پر save کر لیتا ہوں یہ میں save کر لیا اب اس کو minus six sign of answer sign of x کی جگہ میں answer دبا دیتا ہوں پھر میں لکھتا بریکٹ لگاتا ہوں اندر لکھتا cause answer cause answer اور بریکٹ بند کر کے میں اس کا میں square لکھ دیتا ہوں cause answer کا square ٹھیک ہے minus sign کا answer sign of x into into لکھتا ہوں one minus three one minus three sign square x یعنی کہ one minus three بریکٹ لگا کے میں لکھتا ہوں sign sign کا answer لکھتا ہوں answer اور بریکٹ بند کر کے میں اس کا square دوبارہ باہر بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اب میں دیکھتا ہوں جواب positive آتا ہے یا negative تو دیکھیں جواب negative آیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے sign والا positive پٹ کیا ہے تو جواب negative آیا ہے تو ہم اس چیز کو ڈریکٹ ہی لکھے دیں گے کہ جواب negative آتا ہے ہم لکھیں گے when sign of x is equal to 1 by under root 3 یعنی کہ پلاس والا ہوگا تو وہ calculator پہ ہم نے چیک کیا کہ جواب negative آتا ہے تو ف f of x has relative maximum at x is equal to sine inverse 1 by یعنی کہ sine ادھر آ جائے گا تو sine inverse بان جائے گا تو x ادھر رہ جائے گا تو x پہ ہم نے بتانا ہے تو یہ تھا ہمارا اس کا result اب جب negative put کریں تو جواب positive آئے گا یا اپنی calculator پہ حود double dash of x greater than zero ہوگا اگر greater than zero ہوگا تو second derivative test کے مطابق relative اس کا function has relative minimum at x is equal to sine inverse sine ادھر آ کے sine inverse minus 1 بان رو 3 پہ ہوگا یہ ہمارا ہری result ہوگا